الحمدللہ وقفا وصلاة وسلام وعلام سید الانبیاء اللہم صلی علیہ محمد اللہم صلی علیہ محمد وبرکہ وسلم وصلاة وعیم اعوذ باللہ حسمی العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَذَا رَبُكَ اللَّهَ تَعْبُدُ اللہم صلی علیہ محمد فَلَا تَقُلْ لَهُمَا عُفِّنْ وَلَا تَنْحَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا ہوندے بندے دے لکھانے ساک کہ یاروں نئی ساکھ کوئی ماں پہ اوڈے ساکھ ورگا پتر پاوے زمانے داولی ہووے نئی ماں پہ اوڈے پیران دی خاک ورگا اللہ تعالی دی حمد و سناد و بعد بے شمار لا تعداد رود و سلام امامِ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ تُسی دروتِ پاپ نہیں پڑے یا تھی تو اڈے پیٹ چے رواجی نہیں تے یا پھر تو انو نیکیاں تھی لوڑ نہیں تُسی بلکل ائی پڑے پٹی لے جائے پریشان جائے جویں کتے کلو دم کران بیٹھے ہو نا بیکاری نے پھوک مارنی ہیں کتے تھکانا موجے پیجان تھلے سرکار کے بیٹھے ہو تو انو پتا نہیں میں کڑی ہستی دا نا لے تُسی بولے نہیں ایک دفعہ دوبارہ میں سرکار دا نام لے لگاں میں بیکھنے توڑے چہریاں ملے پھلا کون کلوچی بولے سوڑے نبی دا نام سون کے جنابِ محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامی دن اللہ اپنے مصطفیاتِ کروڑا رابطہ نازل فرمائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ شیف صاحب کی نام شیف صاحب کاری جان محمد صاحب بڑی سونگل کا رہزن کی اپنے اپنے زین دے مطابق علماء بیان فرمان اور شیر ساڑی مرضی دے سنائے جان اللہ دے فضل نال اللہ دی رحمت نال میں بھی تائی تینس پارے تا شیران دے نا الحمدللہ کو پنجا ستا دسا منٹا جے کما دے ہاں لیکن تو سا ہنو بار بار اے درودر نہیں بیکھنا میرے والے بیکھنے میں تو آٹے چیریاں والے بے نا او تو آواز آئے گی ایک دو جنو کی بے دیو آسمان تو میری اتردی رحمت والے بیکھو اللہ جاندہ ہے ہون اسی وہ نے کیا ہم کہ مولوی صاحب اسٹیئی تے چڑیا کیویں اسٹیئی تے لطھا کیویں حضر صاحب اللہ دی رحمت والے بیکھیا کر اور بڑی توجہ نہ سنیا کر علماء آندے کی بہنیں اور انہاں گلان دے عمل بھی کریا کرو بس لازمان اے نہ بیکھو بھی مولوی صاحب کدر جا رہے ہیں کدر لے رہے ہیں ہون تو اسی ذرا میرے والے بیکھو سب تو پہلا کم کیونکہ میں تو اٹھے پینٹ جے پہلی مردبہ آیا ہوں اور میں نے کسے دے نام دا کوئی خبر نہیں بس میں نے مولانا شیخ بلال معاصلہ کیا ہے ٹیم دیوں میں حاضر ہو گیا ہوں برحال سب تو پہلا کم تو زائیں کرنے ذرا میرے والے بیکھ دے جانا سب تو پہلا کم جس بندے کون اولاد نہیں اوہ بھی دروتے پاک پڑیا کریں گننا نہیں جس بندے کون کاروبار نہیں آپنے آپنوں فیر مارن دی لوڑنے زیردیاں گونیاں کھان دی لوڑنے دریاماں چھالاں مارن دی لوڑنے برتینوں ہاتھ لان دی لوڑنے حضر صاحب تینوں فکریں ایک کاپنے پیٹ داں اونوں فکریں سارے پیٹ داں کس کال تو زیر کھانا بھی ہیں کیا ہوں دے خزانے موگیاں نہیں نا جے جگین ہوئے نا تے سویرے اٹھے کے بھئی مانا نماز دے پڑھ دے نہیں ہو بے نماز ستے رہن دے ہو برکت گڑے پاس ہوں آئے کیا جلسے سنن نال برکت آئے گی کیا جلسے سنن نال حضر صاحب کاروپار جلے گا حضر صاحب حضر صاحب تے کاما والے بے گیا گر جدو بے نماز ستے ہوں دیں ایک کان کان کر دیں اٹھ کے جا رہا ہوں دیں اے نا نو بھی پتہ ہے کہ فجر تی نماز دو بعد روزی اللہ اسمان تو وڑھ رہے ہیں پرندیا نو سمجھا گی سانو سمجھ نہیں آئی سنڈو تے آننل کاروپار نہیں دروت پاگ پڑھنے اور جدی مرضی پریشانی کہ را پائی کھڑی ہے نا حضر صاحب دروت پاگ نو اپنا عمل اپنا ورد بنالا اللہ جان دے اللہ دروتی برکتن عال میرا سونہ اللہ سارے کامی سارے معاملے سدھے فرما دے گا اور اگلی بات حضر صاحب ساڑھے اس معاشرے جنہیں جتے ہی گزر رہے ہیں ہم خیر میں نو تو آٹے پینڈ دے حالاتا نہیں پتا لیکن اکثر نوجوان اکثر نوجوان اپنے باپ دے نافرمان نے اور کہیاں نے نا ماں دی شان انہیں کو بیان کر دی تھی ہے کہ لوگ باپ نو وے دے ہی ہاں کارت دین گان آل لیں اب بیدہ ہائی آئی نہیں کر دے گے اب بیدہ کوئی احتراب نہیں بس ماں 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 دی خدمت کرو تے پیوپ ہمیں سارے پھاڑ کے نا پھاڑ کے پاؤں اب بیپ ہمیں سارے پھاڑ کے نا دریاناں چے روڑا ہو اب بیدہ کینے حضر صاحب نہیں ذرا میرے ولوے کو آج انشاءاللہ میں کلے باپ دی شان والد دا مقام اب بیدہ مقام پاپا دا مقام انشاءاللہ دسانگا بڑھے تسار دین عل دعا فرماؤ میرا سونا اللہ پہلے میں نو تے پھر دعا نو اللہ عمل دی تفیق دے ایک ورہو جی آمین کے چھٹو قرآن دے وَقَزَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّا وَبِنْ وَالِدَيْنِ اِحْسَانَا سُنْ لَوْ تِعَانَلْ تِنَّا بَندِيَانْدَا حَيَانْ ستمِ آسمان دے سونا اللہ بھی کر دے تِنَّا بَندِيَانْ دَا حَيَانْ ستمِ آسمان دے اللہ جی بھی کر رہے نے کون کون اتنو بندے کون نے جیندہ حَيَانْ پین ڈندرے نوجوان نہیں کر رہا جیندہ حَيَانْ پوترے نہیں کر دے فیش جیندہ حَيَانْ نوہاں نہیں کر دیاں بہیاں جیندہ حَيَانْ پوتر بھی نہیں کر دے بینم اتنہ حَيَانْ ستمِ آسمان دے سونا اللہ کر دا بے کون کونیں حضر جی سن لو تِعَانْ دِنَا جیندہ وال چٹے ہو جانیں اتنہ اللہ بھی حَيَانْ کر دے پوتر حَيَانْ نہیں کر دا پوترہ حَيَانْ نہیں کر دا لیکن چٹے ہاں والاں دا ہیاں ستمِ آسمان دے سونا اللہ بھی کر دے تے جیندہ باب ہوئے 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 بزرگ چٹے ہاں والاں والاں حضر صاحب اغلی حدیث بار سن لو تینہ بندیاں دے دعاں میرا سونا اللہ نہیں موڑ داں تینہ بندیاں دے ہاتھ ہاتھ ہوٹا جان اللہ رات نہیں حضر صاحب مولوی صاحب نو مولوی صاحب نو مولوی صاحب نو نو مولوی جی دعا مانگی کرو بار نہیں چلدہ بیانگ کاری جی دعا مانگی کرو بار نہیں حضر جی سن لو اوے کن کھول کے سن لو سارا مولوی اوے مولوی نو تے پیشان لگے ہاں اوے کانڈ بھی نہیں کر دے ہوں کاری صاحب نو پیچھے آن لگے ہاں کانڈ نہیں کر دے ہوں اوے سب تو وٹا والی وقت دا واپن اوہ ترے کارندر بیٹھایا اوہ کارندر اوے کدی ابو نو ہی چوک کے ملے ہیں کے نہیں کدی ابو نو ہی چوک چوک سلام کیتا ہی کے نہیں مولوی صاحب سامنے تے پڑا پیا چوک نے حضر صاحب تینا بندیاں دی دعا سونے نبی آگئے اللہ فاغ رات نہیں جے کردان ایک بنجا والے ہوں اے ناچوں پہلا بندہ کونے جیندی اللہ فاغ دعا رات نہیں کردے نا پہلا باپ اوے جیندہ باپ اپنے پتردان نہ لے کے اللہ فاغ دے کلو چل دعا مانگے اللہ فاغ باپ دی دعا رات نہیں جے کردان اوے پیو دیاں دعا مالے آ کر اب باپ میں تاڑی مونی ہوئے اب باپ میں ہوں کا پینا لائے اب باپ میں سکتا ہی پینا لے اب باپ میں مچھا رکھی کھڑا ہے نا ہے تے ترا باپے نا حضر صاحب آگے نوجوان اب بیدہ حیاتاں نہیں کردے نا میرا پا داڑی مونے آگے نوجوان اب بودہ حیاتاں نہیں کردے میرا پا تے سکتا ہوں پیندائے نا حضر صاحب اور تراباو پے اے کا فرمیت مجھ رکویے اے امدہ ابراہیم آئی ٹھون چلا جاں اے جنو آندہ بے اے آوی نبیم اللہ نے کئی ہزار نبی پیدا فرمانے نے سامنے اواز دی کھڑی انہیں آکھا ابراہیم اے تو چلا جا آکھا ابا جی ٹھیک ہے انہیں آکھا پیشاں مڑ کے وے کی نا ابا جی ٹھیک ہے انہیں آکھا ابراہیم مارانگا بڑا کتھے لی کے وہاں جرنی ملی آگ مارانگا بڑاں اے تو چلا جا آگ انہیں آکھا ابا جی ٹھیک ہے انہیں آکھا میری جائدہ تو بھی بھار اگے ابا جی ٹھیک ہے اوہ تو آبا بھائی ابراہیم اے کوارا نہیں آکھے آگ کیوں کیوں جاں مہ کتھے جاں مہ کادے وقتے جاں مہ تو ماما لگنے انہیں آکھا کی خبردار انہیں آکھا دے جو کے وار مارانگا ایک وارامی پیوہ دیاں اکھا دیاں کھانیاں پایاں حالانگے کافرنگ اور مشرکے اور ابراہیم ایسا پتر دے آنگا تو آنکھیں گا اٹھ ستے پیروہ آز مارے گا اوہ کوئے کا ٹھیک ہے اور دیپاں بھڑ کے رسہ بھڑ کے ٹرے گا اوہ کوئے کا ٹھیک ہے اور چھوڑی لیکم آئی نا پہاڑاں دے درمیان چھے گوٹاں دی کاؤں تے راکھے چھوڑی جلائیں گا ابراہ کوئے گا ابراہ جی ٹھیک ہے کیوں بھی یہ میں ہویا ہے کہ نہیں ہویا ابراہ کوئے نا پتر جلا فلاں مونڈا تو اندھے نار نہیں ترنا ابراہ جی ٹھیک پتر آج تو فلاں کا پانی اوہ در لانے ابراہ جی ٹھیک پتر ایک ہم ائی کر دے ابراہ جی ٹھیک ہے اوہ تو آواز آئے گی ایک بارہ دیو آگیا ابراہ کیوں کہتے واسطے پیوہ دی آنکھ جے آنکھ پا کے ویکیا نہیں ہو جاں میں نے میرے غیرہ دی کسمیں جنہیں تو کمیں گا ممی کمیں گا ٹھیک ہے ایتی اللہ جاندے ستر پرسنٹ مولوی آدھے پیوہ دے نہ حرمانے پھر ایک دو مارا جاندے پھر ہائیں کابو نہیں آ دی ہاں تو پھر مارا جاندے اللہ جاندے پھر کتھیں چڑھ دے لیں کتھیں لیں حضرت صاحب سنڈ لو سارے پاکستان دے مولوی پیر ملوانے گدی رشید کٹھے ہو جاندے پاکستان دی گل کر رہے ہیں اور پاکستان دے نہیں بیت اللہ دے امام خانہ کعبہ دے سارے امام اوہی آجاند اوہی مدینہ پاکستان دی تردی دے میرے سونے نبی دے مسلے تے کھونہ لیں امام اوہی آجاند تیرا نال ہے لے کے بیت اللہ جے چیتاں مار مار کے دعا منگن اللہ مرضی والا ہے چاہے تے منے چاہے تے نامنے چاہے تے قبول کرے یا نہ کریں اللہ دی غیرہ دی قسمیں اوہی جاؤ حدیث پاکستان دے پاکستان دے دیکھو گرنٹی گرنٹی سونے ربی آگے ہے جندہ باپ جندہ باپا جندہ ابا آپ نے پتردہ نال ہے کے ہاتھ چھوکے دعا منگے رحمانوں سے ٹیمی قبول فرما علیدہ ایتھے کئیان دی باندی نہیں پیونال کونیا باندنے باپنوں بار بڑی باندیے بیلیان پیونال باندی نہیں ایتھان دینا اب دی یارانوں آندھے میری جانوی آدھر دسکی لے گے دیں قدیلی آگے توبے مولوینوں دیننے قدیلی آگے توبے یارانوں دیننے قدیلی پیونوی توبہ دیتا ہے بد بغدا قدیلی پیونو بٹھا ہے یہ موڈر سینگل تے لگیا ہے بزار اببا کی لے گے دیا اببا جو جتی پلا آ پاو اببا جی جتی پلا آ پاو اللہ جانتا ہے پیون زمین تے میاں جنو تے بزار چے دکان تے بیٹھے تیرا باپ مسکرائے گا سمان تیرا حمد مسکراب ہوگی تیروں کڑے مولوی آکے در میرے مدھے لہا ہوں کڑا مولوی یا در پوٹھیاں پٹھیاں پڑا آگیا در در تے کھے کھاندہ بھرنے در در تے تک کھاندہ بھرنے دوا کر آلنگ اور پیون کر بیٹھے کدھی راست ہوتیا پیون دے پیار چمی کے نہیں جے میں توڑے جو پوچھلا جا 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 صبح تو لائک کسی میں نوہتہ نہ بھولا جا کوئی ڈر نہیں جے میں پوچھلا وہاں خجر تو لائک ہون دکھ رہا ہوں توڑے جو کنے ایک بارا میں اببید پیار چمی ہیں جتی پیودی پھڑ کے چمی ہیں نصیبہ اللہ بیٹھا ہے سمجھ میں سارا در پیودے گلے پیودیاں اکھاں جی اکھاں پاک کوریاں پانے مدینہ شہر اللہ مدینہ وخا دے آمین کہہ دے جن نے جانا یا کچھ بول دے کیوں نہیں گلہ میرا خراب ہے توڑت سیوچی کہو آمین استاد بڑی باسوں نے جب کھول دے پیارے اللہ تعالی مکہ مدینہ وخاہ دے چھتی وخاہ آج میرا گلہ ایسے ثرابے پر گزارہ کر لو جن نے چھتی جانا ہے آمین کہہ دیو بابا جی اکھاں دینے مکہ شہر نیران لائے اوہ مدینہ برکل تاوال آئے تو ساں کوئی نہیں بولنا کاری جان محمد صاحب اسی اینے گرنٹیاں دے رہے سی یہ تاں بول دیں کوئی نہیں یہ نہ نہیں بولنا انشاءاللہ ہونو پول پہنگے بابا جی اکھاں دینے مکہ شہر نیران لائے اوہ مدینہ برکل تاوال آئے اوہ نا دو ماں شہر آن دین کی تیرا برکھوا لیے مکہ تے مدینے دین کہ آپ آتن راہ لیے اوہ مکہ دیوں نیگلیوں اوہ مدینے دیوں نیگلیوں کسطوری دیوں ڈلیوں تو ساں راج راج جچوں میں آئے اوہ جی دی کا ملکہ لیے اوہ کرام مدینہ بابا جی اکھاں دینے چلو یار کو باہ چلیے اوہ ساں بے اگلی جامل لیے ہر شہر یار لیے اوہ کرام مکہ مدینہ بابا جی اکھاں دینے اوہ مکہ ہے کیے مدینے کیے بابا جی اکھاں دینے ستی کر فاروق میرا لینے اوہ تے پھول خوشبوں والے نکون جا لیا ہم اوہ نا پھول آئے جس و تائل اوہ سونے باہ دا مال لیے اوہ مکہ کیے بابے کیمرہ ماریا تے ہلا دی تا بابا جی اکھاں دینے اوہ جنت ہائے اوہ جنت دا نظار آئے حجر یا سمد پہ آرائے حجر یا سمد پہ آرائے اوہ جنت دا نظار آئے یا اللہ جنہیں آئے مکہ مدینہ و خادے حضر صاحبیں رات سون لگیا اپنے عبود جتی پھڑ کے جمعہ کرنا اللہ جان دیں اللہ اسمان تو لہرہ بہرہ کر دیں گے اوہ کدھی آپ بھی بگلا کے نام قدھی آپ بھی عبود جتی تے ماری ہو کے نام اوہ کدھی آپ دا صافہ لا کے نام قدھی عبود پہر صاف کی تے ہی کے نام حضر صاحب سن لو تے آمد نال اوہ جنت اب باب راضی ہو گیا نام اوہ کرو بار بھی چل جانگیں اب باب راضی ہو گیا نام اللہ جان دے لو کی کھوکو کے سلام کرنگیں اب باب راضی ہو گیا نام لہرہ بیرا ہو جانگیں جب پہو راضی ہو کے دعا چل دیں گے نام حضرت عبراہیم علیہ السلام اے فلسطین چون چل لیں نام اوہ مکہ مکرمہ آگئے یا اللہ جن نے آئے نے مکہ و خادے اللہ بیت اللہ و خادے تے ساڑے بابا جی سام سام کیمرہ ماریا ہوں بابا جی آن دے سان اللہ مدد ہو گئے سکتے آنوں ہون جو کی سانگ بنانا نوجی کرتا اللہ اللہ تیرے کرتے دوالے اللہ تیرے کرتے دوالے نا سنا سکی اللہ تیرے پان نوجی کرتا اللہ اللہ تیرا کار بے کھان تیرا تارویں کام تیرے تارویں جرک رک سارویں کام اللہ اللہ جی تے ایک نماز دی لاکھ بان دی ہوتے انہرا لنگان نوجی کرتا جی ساڑے بابا جی سفا مرواتے گیا ناں کاری سفا پہ بے کھاناں ہاں جی دوڑ کے آرہنے آئی پاپا سمسام سامنے کھڑا ہو گیا ہاں ہاں جی دوڑ دے پہنے بابے کامرا چل مارے ہاں آندھے نے اللہ صفا مروات تیرے شاعر نے اونا تھا مانتے منگیا شاعر نے اللہ اللہ مہاں آج سفا ذرا آج فیری اپا نمو جی کرتا جی ساڑے بابا جی کاری سافہ احرام پا کے بیت اللہ سے گیناں میں مصافر آنتے دعا دے لگاں اللہ ناصار آنو احرام پا کے بیت اللہ دا تواب کراتے جی ساڑے بابا جی احرام دیاں چاتران پا게 آئی بیت اللہ بڑے تیس چیہاں نکل گئیاں آندھے میں اللہ اپنے بوے میں جب ہے کہ اللہ عجروں لین دیں اوئے تسی جاؤ تیویں آنکھیں آجیں اللہ اپنے بوے میں جب ہے کہ اللہ عجروں لین دیں اے کالا ملنا ماہی جو آن تھی دھو لیندے اللہ سمسام دا مو کالا دل کالا اے دفتر کالا چوکے آن میں تے کر کر بدیاں حدوں ٹپے آن اللہ ہم زرا ملتظم دے لگے اپنے بوے میں جب ہے کہ اللہ رو لیندے تے ساڑھے باپے کو اور بھی بڑا پیارا بول بولے آن دے اللہ اللہ ٹھیک ہے میں تیرے بوے میں جب تھا پتا نہیں اور تیرا سجدہ تیروں لائے کر اور میرا سجدہ میں نہیں اور فضلوں نہ چڑکیں اے موتا سجدہ ہو لیندے اپنے بوے میں جب ہے کہ اللہ رو لیندے اے در میرے بولے میں کنم جے ساڑھے باپا جی سمسام آئی تواب کر دیاں کر دیاں پلیز نو ہاتھ پہ گیاں جے ساڑھے باپے سمسام دیاں چیخہ نکل گئی ہم ہون میں دعا دیں لگا دے تو سا آمین کہنے اللہ سونے ہم اے جن نے آئے ہو اللہ تواڑے سارے ہاں دے ہاتھ خان اے کعبہ دی دلیز نو لوا دیو جن نے چھتی ہاتھ لامنا اچھی آمین کہہ دیو اللہ تواڑے سارے ہاں دے ہاتھ خان اے کعبہ دی اللہ دلیز نو لوا دی آمین تے کہہ دیو کیوں بھی اللہ اس بات قادر ہے نا اللہ لوا سکتے ہے یہ ساڑھے باپا جی سمسام دا ہاتھ بیا خان اے کعبہ دے بو میں نو ہائے ہائے باپا سمسام دیاں چیز ہاں نکل گئے یاں تے پتا کیا کیا آن دے میں اللہ تیرا بوا چھاڑے کی تھی جاوان میرے مالکان اللہ تیرا در چھاڑے کی تھی جاوان میرے مالکان اللہ تیرا در چھاڑے کی تھی جاوان میرے مالکان اوئے میرا کوئی نہیں ہوں تیرے بینا سچے خالقا اللہ را دینہ ترکاری لگے او لین دی اپنے بھو میں جب ہے کہ اللہ رو لیندے ابراہیم علیہ السلام اوئے مقدرہ والے او بے بے جنہ دے ابو اونا دے کرے بار بار اپنے پتران دے کرانچے دا حل پہ ہوندے او نصیفہ والے او لادا جنہ دے ابو بار بار اپنے پتران لے پیدو آمان مگ دے ابراہیم علیہ السلام اوئے فلسطین تو چال کے اپنے پتر اسماعیل دے کرے آئے نا انکار کے دروازہ کھڑکایا نا اگوں نو بڑی گر میں اوئے دعا مگیا کر اللہ نیک نوہاں متھیلہ چھڑے ورنہ اللہ دی قسمیں اے نا نوہاں تے اللہ دے نبی وی روا چھڑے ریں اے نا نوہاں تے اللہ دے نبی وی روا دی تے اے نوہاں وکھی پر نے بول کے کہن لگیں آن دی باپا اسماعیل کرے نہیں ہو ابراہیم علیہ السلام کہن لگے کہن لگے بیٹی اسماعیل کی دوں کو آنگے آن دی باپاں دا کوئی پتا نہیں ہو ابراہیم علیہ السلام دا تلہ ٹوٹ گیا نا ابو دا تل نام توڑی ابو نراد نا کری ورنہ سمان تیرا حمت نراد ہو جائے گی ابراہیم علیہ السلام کہن لگے کہن لگے بیٹی اب منوں دا سکینا کو ٹیم لگے گا میں راتیں کھو کے انتظار کر لینم آن دی بابوں دا ٹیم دا کوئی پتا نہیں ہوں ابراہیم علیہ السلام کہن لگے لی بیٹییں داستے نم اے توڑ کرتے حالات اے گزارا کی بیان دین یہ وکھی پر نے بولی نم اوئی کئیاں نوان اللہ دی قسمیں چڑے لاتے بابیں دا جینا حرام کرتے دین اور کئی نوان کلوں ڈردے باپیں رچارے ہفتہ ہفتہ کپڑے نہیں بدل دیں اور کئیاں نوان تو ڈردے آن اے باپیں رچارے روٹی نہیں مانگتے نو چڑکاں دے دین اے نا تی اللہ دے نبی وی روا چھٹے ابراہیم علیہ السلام کہن لگے بیٹی کرتے حالات کینے آن دی بابا سادہ کوئی حالات نہیں جے لب جائے تے پرگی کھا لینے آن ورنہ سیتے فاکے تے فاکے سی جانے آن یقین جانو آن کئی بچارے بابے نا نوان دے دکھی کنڈی لاکے نام سیدھی تے ٹوڑیاں دے بیک صافہ تیڑ بن کے چادر توں دے جے ٹوڑیاں دے بیک آنکھ رکھیں آپ دی رنگ دے کی تے ترا بابا مسیح تے کپڑے تے نہیں تو اور یا دیکھ لو ڈردہ حضر صاحب این نو والا جان انہ تے اللہ دے نبی لو آئے نے تو پاپا کس باگ دی مولی ہے آنکھیاں چڑے لاؤں دا سب تو جنا پہلے شکار ہے نا ساستے سورہ او کدو مرے گا بس کارچے ویل ہوئے حضر صاحب جن دی جو سوچی ہے سورہ کدو مرے گا او کارپیوں نے چھڑ کے آئی انتظار کر تیریاں پر جاہیاں نہیں تویز لیا آگے تیرا پیوں مارنگیاں اللہ یقین جانو بچارے نوے فیصل بابے دکھی نوہ دے پھر دے چھ نوے پرسنٹ بچارے نوہ دے دکھی اللہ حضر صاحب مارنگیاں پرسنٹ بچارے نوے پرسنٹ بچارے نوے پرسنٹ بچارے پھر بے گلینہ بس میں اقتصار والے آ رہے ہیں گلے دا میرا مسئلہ گلان تھراب ہے بس چار گلان سن لو سن لو نئینی دل کرتا تے سن لو یاں دی بابا کوئی حال نہیں ابراہیم لے سلام دیا اکھا جے ترے پترے پانسوں آ گئے اوے بیٹے دے کرو آواز آئے کچھ بھی نہیں ککھ بھی نہیں پلا پاکی میں راضی ہو سکتا ہے نا باب دے کرو پتر دے کرو اے جی آواز آئے بابا لب دائی کچھ نہیں پیوتے پریشان ہوئی جان دے رو کے کہنے لگے بیٹی اسماعیل آئے نا اسماعیل آدیا سلام آکھی تے نالے دروازے والے ہاتھ چکے آن نبی اللہ دے کہنے لگے بیٹی اسماعیل آئے نا ان واندیا آکھی ساڑھے نبیاں دیا چگاٹھا اے بھنگیاں پھاب دیاں نہیں اے چگاٹھ بھنگیاں جے میں دوبارہ اللہ لیاوی اے درویکھنا اے چگاٹھ دروازے دی چگاٹھ بھنگیاں جے میں دوبارہ آمان میرے آمتوں پہلان اے چگاٹھ پتل دینی ابراہیم لے سلام اے نگل کر کے واپس آگئے تے بیٹا اسماعیل فرما بردار واپس آئے حالے کرے وڑے نہیں اب بودھی خوشبو پہلویاں لگو پہیے حالے کرے وڑے نہیں نا اب بودھیاں مہکاں خوشبو وہاں پہلے آگئیاں وڑے وڑتیاں نال کاری جان سام کہنے لگے کون آئے اے پھر وکھی پر نے بولی پھر وکھی پر نے آن دیکھ بودھا جا باباں تے نال آن دی اسماعیل ویکھوناں اے پلا اپنی چگاٹھ ونگیے آتے ویکھو اسماعیل سلام کہنے لگے گلتے سنام آن دی اسماعیل بابا پتہ نہیں کون سی تے کون نہیں اے بار بار اپنی چگاٹھ والے وے کے اندرے ہیں اے چگاٹھ ونگیے چگاٹھ ونگیے اسماعیل جن بے کھونا پلا چگاٹھ ونگیے کی نہیں اسماعیل سلام دیاں آکھاں جے پانی آگئے اور تاکھاں نالگا اسمان ای لب پیارا سی جانی بد وقتے ہوتے ابو ہمارا سی رب دا خلیل جندان مرتبہ پارا سی تیری زبان چنگی نہ ہی نی بات بختے ابو میرا سونا ابو کہہ کے جوارت ابو حکم لگا گیا اے بنگیے چوارتھ بدل دیوں فرما گیا جانی بد وقتے تو ہی چوارتھ تینوں کروں کڑا گیا چلی جا نظری آمین آہی علماء دی مجود کی جہر صاحب پیو دا اینا مقام جے پیو کبھی نا چال لوٹھے طلاق دے رہا ننو اے نا کی ابا میں تری پر کارو جارنا پیو کہہ دے رے طلاق دے ابو جی ٹھیک ہے کتے لے گیا ہے عبداللہ بن عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بیٹا نی سیابی ہے اے دا باپ کون ہے اے دا نا عمر ہے اے عمر کیری ہستی ہے شاہ علی اللہ لکھے ہیں اے نے بھائی گلن کی دیاں اللہ نے قرآن دیاں بھائی اے دا بنا چھڑیاں اے دا باپا کون ہے اے دا بیٹا ٹھوٹا مارتے مدین اے باہتا زلزلہ بھائی جانتا ہے اے دا باپا کون ہے حضرت صاحب اے دا اپو ہوئے جنہیں خط لے کیا سی مدین اے انگر آگدیاں لہتاں بج گئیاں اے دا باپا کون ہے جنہیں خط لے کیا ہے تریائے نیچے پانیوں چھل پہ ہے اے دا باپا کون ہے حضرت صاحب انگر کے چھڑی حلا دے کیسے لوگ سرات محال اے دا جان اینی عظمت والا ہے جنہوں ریکن شیطان نستند ہے اور یہاں کیا بیٹا اپنی بیوی نو تلاہ دے بیٹاری سی آبی ہے سرکار کو لانداز ہونے ہم ابو نے آگے ہے تلاہ دے دیاں کے نا دے ہم اور سرکار بھی اے دالت جن پتر آکے مقدمہ لیا ہے سونے ہم ابو نے آگے ہے بیوی نو تلاہ دے دیاں کے نا دے ہم سرکار نے کیا گیا اور پیودے نا دھرمانو اور قسمے کتے بھی موت مار جاؤ گے لوگ کی تھکٹے مار مار کے تو ہنو اللہ جانتا ہے زلیل کر دے گا اور جنہیں پیودے راز کبری مار گیا لوگ کی لٹر مارے گا اور جنہیں پیودے راز کبری مار گیا کروڑا پتی زمین آنے پرسکون ختم ہو جائے گا اور نہیں دیر ایک ونجہ تک جی ایک ونجہ تک جی ترکی زمین پھلے نہیں جائے گا اور نہیں دیر آپ کے پیڑ کی زمین دی ترکی تھلے مار کے نہیں جائے گا اور پیودے ایک ساکھا پیودے نا فرمانا جب تک زلطہ مو نہ ریکھے تک جینا کھالے ہیں لٹر نہ کھالے ہیں اور نہیں دیر زمین دے تھلے نہیں جائے گا حضر السلام اے پیودہ مقامے اے پیودی شانے سرکار آجیا بیٹے عبداللہ اندے پارجے ابو دی اطاعت کر ابو دی اطاعت کر اے پیودہ نا مقامے کیا چھٹو سبحان اللہ اے تھے کرانے پیچھے اللہ کے ابنال بول دی نہیں یقین جانے کئیاں مولویاں جنا آکڑ کابو نہیں آن دی کھوتے دے چکدے پر پیونا بن دی نہیں اب بینا کدی بنی نہیں اے پتر فرما بردار پتا کی آن دے کہن لگا بدبختے پیشاں بے گھیوی نا دخاؤ جا چلی جا طلاق دے دیتی ہونے کا کیتا ابو فیرہ آئے آئی تو بعد نا یار اج من گل پویں کوڑی پر سن لو اللہ دانا ابو دی نالہ کئی بندے نا چاوے یارانجے بیٹھے یار ہون نا یار تو کدی شام بار نہیں آیا اندھا یار بس بکھرا ہو گیا وہ بلہ بلی میرے نالنے ہون میرے تینے یار بوجھ بان گیا بلہ بلی بھی میرے نالنے دبگے مر جا چولا اندھا اپا کہنا ہے شرم آن دی اگر بلہ بلی میرے نالنے بوجھ بان گیا ہے ایمین آکھی کیا اللہ نے رازنا ہو جائے اے گل پلے نقطہ پلے بان لو بلکہ آکھنے الحمدللہ وکھرے وکھرے ہو گئے ہیں میں نصیبہ والاں کہ میں امی ابو دین آلہ لفظ اے بولنا ہے کہ میں امی ابو دین آلہ کاری بلال معای صاحب ایک ہور گل سو ایک ہور گل پلے بان لو نقطے دی گل ابو پیسے منگے نا امی پیسے منگے ائی کر کے پیسے نہ دیں ائی لا فڑ ائی لا بڑا با اوٹھو خاد لے ائی لا فڑ ائی پیونو پیسے نہ دیں کیوں ائی پیسے پڑائیں گا پیونو دا ہاتھ تھلے آ جائے گا ائی پیونو دا تھلے ہاتھ آئے گا تیرا ہاتھ اٹھے آئے گا علماء دی جماعت تشریف فرمائے اتلا ہاتھ افضلوں دے دین والا ہاتھ افضلوں دے تیرے پیونو دا ہاتھ تھلے آ جائے گا نا نا تیرے پیونو دا ہاتھ افضلے بلکہ پیسے ہاتھ تر آگے ائی کر دیں ائی لا ابو جی تیرے ہاتھ دے اٹھو تیرا ابو پیسے پڑے تیرا ابو دا ہاتھ تیرے ہاتھ دے اٹھے آوے تیرے مان دا ہاتھ تیرے ہاتھ دے اٹھے آوے ائی جا کدی یاد کرے گا جا کدی یاد کرے گا اللہ جان گا موتہ پتہ نہیں ہو جامل پلے بھن لے پیونو دے مان دا ہاتھ آدھے ہاتھ دے تھلے نا ہم دے بھی اللہ دی غیرہ دی قسمیں گندے ہاتھ جے میری جانیں ساری عمر اللہ کدی بھی ترہ ہاتھ تھلے آم دے بھی گئی نہیں حضر صاحب پیودہ حیاء کرو نکاہ گیتا اسماعیل علیہ السلام ابراہیم پیغمبر آئے اسماعیل تے نو بڑی جنگیے بڑی خاندانیے کبھو سبحان اللہ یقین جانو نا بابیو بزرگو جیسے نا پہلی ہیں جڑی ہیں ماں سے نا کرو ٹرول لگیا تھی انہوں جو پیار دینا تے نال کرنا تھی یہ اگے صاحب اور جی دے انہوں اور جاتے آننا تے ہونوں ماں پٹھی پڑھا دی تم اسی پچھے مرے یا خریص اللہ تو رونی پہ اسی پچھے مرے یا اسی پچھے بیٹھے یا ترے پر آجوان تم اسی مرے یا رونی بھی نہیں بیٹی پھر ماں ٹیلیفون کار دی مرچاں آ پا سالن جے لون نمک زیادہ پا دے ماں پٹھیاں پٹھیاں پڑھا رہی تے پہلے ماما جڑیاں نسلی سالنا اب بابیانو پتہ ہے خان دامی ماما تینو ٹرل لگیاں پتہ کی آنی ہے مان ٹردیاں دینو مات دیتی بابیو گالے میں ہے پھلا کے نہیں وہ بول دے پھول مان ٹردیاں دینو مات دیتی کی مات تیئے میری کال دا خیال رکھیم سارے جگ دے نال نہ بنے تیریم ایک سلاتوں سائیں دے نال رکھیم تلکن بازیاں بیٹی تلکن بازیاں ہون دے کر سو رہاں دے تلکن بازیاں ہون دے کر سو رہاں دے ذرا سنبھل سنبھال کے پہر رکھیم جیتے پہر رکھی دیئے سائیں تیرا پھلیاں ماما جیتے پہر رکھی دیئے سائیں تیرا اس جگہ تے سیرتے وال رکھیم اسماعیل اللہ علیہ السلام آب آدماری اسماعیل بابا اسماعیل کوئی نہیں چہرہ بیکھا تھے پہدا پہ ہیں چہرہ بڑا سونایں حضرت جی چہرہ سونا کیوں نہ ہوندہ اللہ نے اے لڑی جو کئی ہزار نبی پیدا برمانے زنن اے چہرہ پہدا کیوں نہ سونا کیوں نہ ہوندہ اللہ نے دی لڑی جو اپنا لڑلہ تے شہزادہ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ پیدا فرمانے زنن اللہ والی نووے کےیاں چہرے تو پہچان لیاں اے کوئی آم ہستی نہیں بابا جی اہلاں سالاں مرحباں اندر آ جاؤں روٹی کھا لو پانی پیلو بابا جی آٹا کو جاو بین روٹی ہونے پکا دینیاں زمزم بھی پہ آئے بابا جی زمزم تے پیلو آگیا بیٹیم یہ داس اسماعیل کی دوں کو آنگے آن دی بابا جی روٹی کھان دیا نو پانی پین دیا نو اسماعیل آئی جانگے ابراہیم لے سلام دل کلیجہ ٹھار گیاں اے باب دین نے پیر دبا ابو دین نے پیر چم ابو دی داڑی پانی گرم کر کے نن ابو دی داڑی کدی توکے وے کھیں اے پانی گرم کر کے نن یا دی ابو دے پیر توکے تاوے کھیں اللہ ترے سرے غامی تو دے گاں ابراہیم لے سلام دل کلیجہ ٹھار گیاں کہنے لگے بیٹیم اے کردے حالات گزارا کی میں پیان دے آن دی بابا جی ساڑے حالات تیرے سن لو آن دی بابا لو کی کھان دے نے آنا جی عزیم گوشتے اڑا آم دے اللہ دے سان بابا جی لو کی کھان دے نے آنا جی عزیم گوشتے اڑا آم دے رہبتے سان گنتی وجہ نہیں آم دے آسین پڑھنے آنا مازان سجدے سین سجوں کام دے پڑھا اے سان مولا زائن بابا جی لو کی جو پی پی کے روٹیاں کھان آسین تادیاں پوٹیاں کھانے آم ذرا میرے والے ویکھنا اوئے نوجوان نو میرے والے ویکھنا آن جب باب سی بیونے ہاتھو اٹھا لے اللہ میں نو تے بھی رازیاں اللہ میں پتر تے بھی رازیاں اللہ میرے پتر دیاں روٹیاں چے برکتاں پا دے بوٹیاں چے برکتاں پا دے اللہ میرے پتر دے پانی چے برکتاں پا دے اللہ پھلاں چے برکتاں پا دے اوئے جاؤ جاں کے مکہ بے غلو جمعہ پڑھ کے اوئے لکھان دا لاکھ بندہ بیت اللہ جو بارہ آند ہے لکھان دا لاکھ بندہ ایک روری انگر کے بزار چے نکل دے ہوتلان تے وڑ جان دے ایک دن بھی اوئے کسے ہوتل تے نہ روٹی مو کیے نہ بوٹی مو کیے اے دعا ہے تے او دوں تو لے کے اے پیو دی دعا لگیاں دی اوئے مکہ نہ روٹی مکسک دیئے نہ پانی تے نہ بوٹی اے سوا تے پیو منا لاؤں ابو راضی کر لاؤں ابا راضی ہو گیاں آسمان تے رب راضی ہو جائے گاں اوئے کوئی لوڑ نہیں کی تے تردہ تے تک گھان دی ابا منا لائے اوئے راستہ پیو ہوئی اوئے جاں کے پیو دے پیر جمی ابو دے پیر پھڑ کے آج دعا کر کے تاوے ارشے پاک بھی ہل جائے گا حضرہ جی پا سن لو دو چار میٹھ مدینہ شہرنگ سونے نبی کو ایک نوجوان آ کے آن دے آن دے سونے آن پیسہ میں کمانا ہوں میرا باپا کھا جان دے لرا میرے باپنوں تے سمجھاؤ جاؤ سونیا کمانا میں آن تے بابا کھا جان دے آن فرمان لگے جاؤ اندے باپنوں تے بلا کے لے آن سی ہاپا بلان گہنا ہوں ہی بابا آن دے اوئے نبی باگ دے یارو خیرتی ہے ونگ سی ہاپا کہیں لگے بابا میرا پتر شکیتان لاریا سی ہاں آئی در ویکھنا باپ بیتی اتھرو جا پہ او جڑا پیو سنے کہ میرا پیو میرا پتر شکیتان لاریا سی اوئے باپ تے روئی پہنیں بابا روندہ روندہ سرکار کو لے آیا آن فرمان لگے بابا جی روندہ تے بیاس ہیں راجے لکے لکے تکھی بول بھی بولتا آریا سیں او ذرا منوں بولتے بول کے سنا یہ بابا آن دے سونے آن میں پہلا بولے دکھی بولے ہیں اوئے پترہ میں کماندہ ریاں تو کھاندہ ریاں تو نکا جی آزیں میں کماندہ ریاں ہاتھاں تے گھنڈا پئیاں پئیاں نہیں اچھا لے بنے پہنے جننے مگ دا ذہم دے دے دا ذہم ان تیریاں واریاں یعنی تے شکیتان لارا لگ بے ہیں ان تیرے سر تے پاک گئی ان میں بڑا ہو گیاں تے تو کمان والا ہونے شکیتان لاراں ڈڑ بے ہیں سونیا میں دوسرا بولے بولے ہیں اوئے پترہ اور ٹیم بول گیاں نہیں جی زہ ٹیم تو بچ بڑھ جے بیمار ہویاں سے نہیں موڈیاں تے بٹھا کے انہ پتھرہ تے توڑ کے میں تریاں دعیاں لیاں دیاں ہونے شکیتان لارا لگ بے ہیں سونیا میں دوسرا بولے بولے ہیں اوئے پترہ اور ٹیم باپ دا درجہ نہیں دے میں ایک گوانڈی سمجھ لیاں اسلام چیتان گوانڈیاں دے بھی بڑے حاک اور پترہ لوگ کی دے گوانڈیاں کار کھانا کال دیندہ ہے میں نو پیو نہ سمجھے ہام گوانڈی سمجھ کے دو ٹیم دیو تی دے دے میں ایک باپ انہیں چوتھا بول بولے ہیں اندھے چوتھے بولنے ساڑے نبی نو روحا دیتاں اوئے کونجھا چک دے رہنا لیاں اوئے گوانڈیاں دے باپ اندھے سونیاں میں چوتھا بولے بولے ہیں اوئے پترہ میرے داڑی و لیوے گھلنیاں داڑی میرے چیتی ہوگی ہڈیاں کمزونے اوئے پترہ تے لوگ کسے دسیاں نہیں بڑے ماں بیوہ تے کراچے مہمان نہیں بڑی ماں تے کراچے مہمان نہیں بڑا باپا تے کراچے مہمانیں اوئے مہمان دا کوئی پتہ نہیں اوئے کی دو بکل مارے تے سلام بلا کے نکل جائے اوئے پترہ ہوں تے میں مہمان ساں بڑا ہو گیاں تے بڑے پیوہ کراچے مہمان بڑیاں ماں ہاں کراچے مہمان ہون مہمان دا کی پتہ ہیں میں کی دو ترا کراچھٹ جانا سی پیوہ نہ سمجھے ہیں ایک مہمان سمجھ کے روٹی کھوا دے ہیں سرکار دیاں کھانچے بھی پانی آگئے کیونکہ میرے نبی نو اپنے ابو یاد آگئے ہیں سرکار نو بھی باپ یاد آگئے ہیں حضر جی اے نبی رحیم تے کریم نبی اجے سرکار نو اے نا غصہ لگاں حدیث پاج لکھی ہیں اے دا بیٹا ایتھے کھڑا سی سرکار نے انکار کے موٹے تو پھڑ کے چڑکا دے کے سرکار نے آپ فرما لگے خبردار تو ہونے کون آپ دے پیوہ دی شکیت لانا لگا خبردار تو ہونے کون ابو دی شکیت لانا لگا آج تو شکیت لائی کل ہو رہا گے لوگی شکیت لانگی اللہ دے نبی دا فتوہ لیلوں اللہ دے نبی ہے جو مولا چلے ہیں انتا وہ مالوں کا لیہ بھی کام اے تو دیکھ اللہ پیسہ آگئے ہیں اللہ دے نبی آن دے ہیں اوہ تیرا سارا مال تیرا مکان تیرے مال دنگر سارا کچھ تیرے باپ دہتے تم ہی اپنے باپ دہیے ہیں جے چاندی ہو بھی لیرہ بیرہ ہو جانتے کتے جاندی لوڑنی آج جا کے پیوہ دے پیر پھڑے آجے نہیں جوب لب دی پی آج جا کے پیوہ دے پیر پھڑے آجے حال تکرہ کسی نے کتاب لہی نہیں کسی ماں دے پتہ نے کلم اٹھایا نہیں جنہیں لہیا ہوئے پیوہ دا نا فرمان خوش آلے جنہیں لہیا ہوئے پیوہ دا گستاف خوش پردہ حضرت صاحب پیوہ دا گستاف جدو مرے گا زلیلوں کے مرے گا کسے گناہ دے میرے والے تک کو کسے گناہ دے اللہ نے اینہ چھتی گستاف زمین تے نہیں آندا جنہ چھتی گستاف ماں پیان دی گستاخی تے آندا پیوہ من آلو پیوہ من گیا اسمان تے رب من جائے گا جنہیں لہاں تین دن پتردہ نہ لے کے تین سال نہیں تین دن نہ لے کے دعا چل منگے اللہ پیوہ دے اٹھے ہاتھ نہیں خالی مردہ اللہ پہلے میں نوں تے پھر دعا نوں اللہ اس مسئلے تے عمل دی توفیقہ تا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ ربی اللہ